موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعہ کا دن ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح برکت والا دن ہے اس کا امیگریشن کنسلٹنس کے لئے الحمدللہ اچھی خبریں تھی ہیں میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں جو اچھی خبریں ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس آئی ہیں سانگلہ ہل نمکانہ صاحب سیالکورٹ اور مردان کے پیکے سے الحمدللہ لیکن جو میری خاص ویڈر مقصد ہے وہ ہے ساؤتھ کوریا سے ریلیونٹ جو ہمارے مردان کے کلینڈ کا ویزا اپروڈ ہوئے اس کے بارے میں آپ کو دیلہ بتاؤں گا جو کافی لوگ کہتے ہیں جی کہ انویٹیشن لیٹر نیسیسری ہے ویزا اپلائی کرنے کے لئے اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے کہ میں شکریہ دا کروں گا قاسم صاحب کا جو سیالکورٹ سے ہیں اور رات کو وہ سپیشلی ملنے کے لئے آئے وہ نے آنا تھا لیکن نہیں آسکے جیلم سے ہماری میٹنگی لیٹ نائٹ ہوئی الحمدللہ قاسم صاحب آپ کے شکریہ آپ کی محبت کا کہ آپ نے عزت دی اور آپ اتنے دور سے ملنے کے لئے آئے ساتھی میں اس کا بات کروں گا فرانس صاحب کی جو موجھ ہیں سیالکورٹ سے جن کا ویزا تین دفعہ ریفیوز تھا یوکے کا الحمدللہ اور چوتھی دفعہ ہمارے آفیس سے اللہ تعالی نے ہمارے عزت رکھی ان کا ویزا گرانٹ ہو گیا الحمدللہ ان کو ویزا چوتھی دفعہ مل چکا ہے یعنی تین دفعہ ریفیوز تھا اور ہم عزت رکھی سارا کچھ اب کافی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کی یوکے کا کام کرتے ہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے کل ہی ہمارے ایک الحمدللہ آج ہی سوری ہمارے ایک ویزا گرانٹ ہو گیا جو میں کی برکت سے ترکی کا سانگلہ ہل کے کلائنٹ ہے نینکانہ صاحب کے ان کا ترکی کا ویزا گرانٹ ہو گیا بریزوان صاحب ان کا نام ہے الحمدللہ اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ پہ کہ کیا آپ کو ویزا حاصل کرنے کے لئے ساؤتھ کوریا کا آپ کو امیشہ ہی باتی ضروری ہوتا ہے جو آپ کو یہ بات کہتا ہے وہ آپ سے پیسے کمانے کی کوشش کرتا کس سنس میں اس نے آپ کو امیشہ ہی لیٹر مگا کیلئے اس نے پیسے وہاں سے بچا لیے یا جینون ہے پیسے ہی لگر فیک ہے تو آپ کو اس نے پیلو گائیڈٹر کے دے لیے پیسے اس فران کمان لیے سیکنڈ لی وہ کیا کریں گے آپ سیکنل سیٹنسی فیس لیں گے جون لینی ہے پھر آپ کو وہ تھوڑ سا جو بھی ایک طریقے سے کما کے آپ کے انڈ ڈور کر دیں گے وہ کہیں گے میں کنسیلٹی انڈ بیس پر کام ہی کرتا اس سنس میں وہ آپ کو پیار محبت سے پیسے کما کے آپ کا ویزا اپلائے کے بعد آپ کا ویزا ہوگی تو بلے بلے آپ کو ساتھ بکھا کے انٹرویو پر انٹریکٹ کریں گے ویزا ریفیوز دوتے تو کہیں گے آپ سی جی محبت پر ویزا اپلائے کر لیجے گا الحمدللہ مجھے پر فکر ہے میں نے کبھی بھی کسی 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 لیٹر پر ویزا اپلائی مانگوا کے نہیں کیا اگر مندہ کمیٹیشن لیٹر لے کر آیا ہے تو ایک الگ سینس ہے اب بات میں کرتا ہوں کہ ویزا حاصل کیا کسی طرح کی جا سکتا ہے ڈاکومنٹیشن ساؤتھ کوریا کی نورملی ہوتی ہیں آئی ڈی گارڈ پاسپورٹ ایف آر سی بینک سٹیٹمنٹ بزنس اور جوب ڈاکومنٹیشن اور آپ کے سپورٹن ڈاکومنٹیشن جو بھی آپ کی ہوتے ہیں وہ آپ کو سارے لگانے ہیں آپ نے ایمبیسی میں جانا ہوتا ہے ساؤتھ کوریا کی جو اسلامباد میں ہے ٹھیک ہے وہاں پر جائیں گے اپنا کیس جمعہ کر دیں گے اور جو لوگ نہیں آسکتے جانی بلوچستان کے اور سین کے لوگ کو کراچی کانسیلیٹ میں جیس کیسز جمعہ کروا سکتے ہیں اسلامباد ایمبیسی میں ایج جے کے کے منجاب کے اور کے پی کے کے لوگ اپنا کیس جمعہ کروا سکتے ہیں اور گلوچستان کے بھی جمعہ کروا سکتے ہیں وہاں پر جائیں گے ان سے ایمبیسی کی فیس لی جائے گی جو بارہ ہزار کچھ روپے آپ سے لی جائے گی اس کا ای ویزا ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے اور آپ سے اس کا ای ویزا ہوتا ہے آپ کو سکرپ دیتے ہیں جو آپ ان کا آن لائن پارٹل ہوتا ہے آپ جائے کے بیریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ویزا اپنے پیر ہوگا آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اگر ڈنائے ہوگا تو آپ کو اٹلیس 3 منٹس ویٹ کرنا پڑے کا فریش اپلیکیشن کے لیے لیکن جا میں آپ تجویز بھی دوں گا وہ تجویز میں آپ کو یہ دو کاثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ویزا ریفیوز ہو گیا ہے ہم لوگ اب ہونگ کونگ کا یا جاپان کا اپلائی کر لیتے ہیں اگر ہم میری ریکمینڈیشن پہ رہے ہیں تو آپ 3 منٹس ویٹ کے اسی سیم کنٹری کا ویزا اپلائی کریں اگر اپنی چیزیں ہم ڈائیوٹ کریں گے تو ویزا آفیس ہے یا بھی جو نیکس ویز آفیسر ہوگا ہے کہ آل لیڈی ریفیوز ہے بھائی یہ تو ملکہ اس کا صرف جو ایم ہے ٹارگیٹ ہے پہنچنا ہے اس کا کوئی یہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا جاپان کا تو اس کی ریفیوزل کی سٹیپ ہوگی اور اس کی امبیسی کی فیز لیکن اپنے چارجس لیتے ہیں جہری والے بھر کسی کے ہوتے ہیں لیکن جاپان کی امبیسی کی فیز نہیں لیکن ساؤت کجھے کی امبیسی کی فیز جو آپ کو پاکستانی روپیز میں پی کرنی پڑے گی جواب کتنے عرصے میں آرہے ہیں نومیل جواب بیس سے پچیز دنوں میں آرہا ہے چاہے پرووڈ ہو چاہے ڈینائے ہو اور آپ کو پھر بتا دوں کہ اس کا ای ویزا ہوتا ہے الیٹرونک ویزا ہوتا ہے لیکن آپ کو پاسپورٹ جمع کروانا پڑتا ہے تو یہ تھی انفرمیشن میں آپ سب کا شکریہ رضا کروں گا بہت اہم بات بہت اہم بات کافی لوگ یہ گلا شکوا کرتے ہیں کہ ہم لوگ reply نہیں کر رہے ایسا اور ایسا دیکھیں آپ کی بات میں بہت کل ایٹمیٹ کروں گا اب آپ مجھے یہاں پر میسیج آئے ہوئے میں آپ سے کور پر بات بھی کر رہا ہوں تو میسیج آئے ہوئے ٹھیک ہے اب کوئی لوگ کہہ دیں دن بیس کا ویزا کتنے کے فلانگ کا ویزا کتنے کا ہے آپ کے پاس کون سے ویزے موجود ہیں بھئی بس ویزے نہیں ہیں ہم لوگ دن بیس پر فیس بوک پر یوٹیوب پر تو آگے سے کہتے ہیں ویڈیوز کی منائی یہ میرے دوستوں ویڈیو اس لیے منائی ہے تاکہ جو ویڈیو آپ سب دیکھ لیں ٹھیک ہے اس لیے ویڈیو منائی ہے اب اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں ہر کسی کو کال ٹھاؤں تو ان کو دوسری میرے سمجھاؤں کوئی جسا لگا رہا ہوں جن سے پیسے لیے میں کام کروں گا ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی سرویس بہتر دیسے ہماری ٹیم کوشش کرتی کہ بہتر سرویس دیسے کہ ہم لوگ کام نہیں کرتے کلائنٹ آرہا ہے فون پر اس کو انٹرٹین کرنا شروع اس کو تسلیت پیسے بجوار دیں کام آفیس آجا کام آپ کو جائے گا نہیں اللہم جلللہ آپ پہ فخر ہے فرائڈے کا دن ہے کہ کوشش کیے کہ جن کا کام ہونے والا ہے ان کو ہی کام کیے باقی سے کام نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عزو امام میں رکھے اپنا حیال رکھئے گا بہت شکریہ خدا حافظ